اسلام علیکم فرینڈز کچن میں توا ایک ایسی چیز ہے جو شاید سب سے زیادہ اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یوز ہونے والی چیز ہے اور گھی وغیرہ جب حد سے زیادہ جل جائے تو اس کے اوپر تہ در تہ جمنے لگتا ہے اور اس قدر چپک جاتا ہے کہ توے کا حصہ ہی بن جاتا ہے اور اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو پراتھے اور بریڈ وغیرہ سے اس جلے ہوئے گھی کی سمیل بھی آتی ہے اور دھواں بھی بہت بنتا ہے تو آج ہم توے کو بینا گرم کیے بینا کسی کیمیکل کے ایک آسان طریقے سے صاف کریں گے جس سے زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی اور توا بھی بلکل نئے جیسا ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنچ جس طرح ہمارے پاس یہ توا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ موٹی موٹی پپڑیاں جم گئی ہوئی ہیں ہم اسے گرم کر کے صاف کرنے کا رسک بلکل نہیں لیں گے اگر یہ گرم ہو کے صاف ہونا ہو تو پھر جب ہم اس پر روٹیاں پکائیں اور جب اسے گرم کریں تو یہ آٹومیٹکلی صاف ہو جائے کریں یا تو ہم تھوڑی کی مدد سے تبہ کی بیک سائٹ سے اسے لائٹ لائٹ سا ہیٹ کریں گے جس سے اس کی یہ جمی ہوئی چپڑیاں اس کے ساتھ سے اترنا شروع ہو جائیں گی یا ہم اس طرح کا کوئی سکریپر لیں گے یا پھر سب سے بہتر جو چیز ہوگی یہ گھر بنانے میں جو یوز ہوتی ہے اس کانڈی کا بھی استعمال بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے رنگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کسی بھی کیمیکل سے یا گرم کرنے سے اس کا بلکل بھی کچھ نہیں بگڑنے والا یہ صرف اور صرف کسی سکریپر سے ہی اترے گا اور ہم اسے ابھی آپ کے سامنے اسے بلکل نئے جاسا کر لیں گے اس کی بجائے اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کا سکریپر ہے تو ہم اس کی مدد سے بھی اسے اکھار سکتے ہیں اس طرح تھوڑی کی مدد سے تھوڑا نرم کر لکھتے ہیں جیسی اس کی ایک سائٹ سے جگہ بن جائے اس کے بعد یہ سارا خود بخود اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اس سے آسان اور بہترین حل کوئی بھی نہیں ہے یہ کسی کیمیکل سے نہیں یہ اس طرح صاف ہونے والا تووے کے اوپر جو موٹی موٹی چپڑیاں جمی ہوئی تھی پہلے ہتھوڑی کی اس نوک سے ان کو ہلکی ہلکی ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ ساتھ سے اکھڑ گئیں اور بعد میں ہم نے تووے کو نیٹ کرنے کے لیے اس سکریپر کا یوز کیا اور اگر ہمارے پاس دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم چھوڑی یا اس طرح کے چمچ سے بھی یہ کام بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت حد تک توا تو صرف ہمارے اتنے کام سے بینہ کسی اس کے اوپر کوئی کیمیکل اپلائے کیے کلین کر لیا صاف کر لیا اب اس کے اوپر کم از کم جمع ہوئے گھی کی کوئی بھی تیع باقی نہیں ہے اب ہمیں صرف اسے نیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک چھوٹا برتل لیں گے اس میں ایک چمچ سرف ڈالیں گے سرف اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ ہم کوئی بھی ڈش واش لیکوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس صرف کے اندر ہم ایک چمچ ہارپک کا ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر دیں گے اور اس کی یہ والی پیسٹ ہم توے کے اوپر لگا رہے گے اور سکوچ برائٹ لے کے اس کو ہم اس توے پر سارے پر اپلائی کر دیں گے ہارپک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں اگر کوئی لرجی ٹائپ کی چیز ہو تو آپ گلفز بھی یوز کر سکتے ہیں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تک اسی طرح چھوڑ دیں گے اور پھر اب اسے ساف کرتے ہیں ہمارا توا بلکل ساف ہو چکا ہے اس کے اوپر سے ساری جمی ہوئی چکنائی اتر گئی ہوئی ہے اس کا کالا پندور کرنے کے لیے ہمیں پانی مالا ایک سو بیس نمبر کا یا دو سو نمبر کا ریگ مار لینے نا ہے اور اس کو اسی کیمیکل سے جو اس کے اوپر سے ابھی اترا تھا اسی کے ساتھ ہم اسے پھر یہ اگمار مار رہے ہیں آپ یقین کریں توے کو چمکانا کسی لیمو کسی نمک یا کسی بھی اور کیمیکل کے بس کا روگ نہیں ہے توے کو آپ صرف اور صرف اسی طریقے سے چمکا سکتے ہیں ہارٹ پک اور سرف کا جو ہم نے مکسر بنایا تھا اسے آپ اوورنائٹ اس کے اوپر لگا رہنے دیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ اچھی اوپرٹ مل جائے گی توے کی پہچان اس کے کالے رنگ سے ہی ہے اس لئے اسے زیادہ چمکانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے کالے رنگ سے ہی پہچانا جاتا ہے اور یہ بہت حد تک ملائم اور صاف شفاف ہو چکا ہوئے کہ جو ڈوٹس ہیں یہ اس کا اپنا ٹیکچر ہے اب اس پہ جب روٹی پکائیں گے وہ توے پہ بھاگے گی بھی اور پھولے گی بھی اور اس میں گھی کی سمیل بھی نہیں آئے گی اور وہ توے کے ساتھ چپکے گی بھی نہیں اس طرح ہم نے اس طرح کے لوہے کے توے کو ہی صاف کرنا ہے نون سٹک توے کے ساتھ بلکل نہیں کرنا آپ یقین کیجئے توے کو گرم کرنے سے اس پہ لیمون رگڑنے سے اس پہ نمک رگڑنے سے یا کسی قسم کا بھی کیمیکل رگڑنے سے توا بلکل بھی صاف نہیں ہوتا توے کو صاف کرنے کا صحیح اور پروپر طریقہ یہ ہی ہے اب ہم اسے اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سرسوں کا تیل ہے تو آپ اس پورے طوے کے اوپر تھوڑا سا سرسوں کا آئل لگا کے تو اسے یوز میں لا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں میری حوصلہ ہفتہ ہی ہوتی ہے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسرائب بھی کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ